بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین اسلام علیکم ناظرین محترم اس بس کا ڈرائیور جب بس پر بیٹھے اس بچے کے پاؤں کی طرف دیکھتا ہے تو وہ فوراں سے پولیس کو کیوں کال کر دیتا ہے آخر یہ سارا ماجرہ کیا ہوا آج کی ویڈیو میں ہم ناظرین کو اسی بارے میں آگاہ کریں گے لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ناظرین اگرامی روزانہ کی بنیاد پر بس ڈرائیور سینکڑو لوگوں کو اپنی بس پر سوار ہوتے دیکھتے ہیں ان میں سے کچھ روز کے مسافر ہوتے ہیں جبکہ کچھ چہرے مکمل طور پر نئے نظر آتے ہیں ٹیم وارسن نام کا اس بس کا ڈرائیور اس دن بھی اپنے روڈ پر بس چلا رہا تھا لیکن اس کی بس میں آج یہ بچہ سوار ہوا جو کہ عجیب طرح رو رہا تھا وارسن نے بتایا کہ میں اپنی بس کو سٹارٹ کرنے کے لئے اس پر سوار ہونے لگا تو ایک بندہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ بس کس وقت نکلے گی میں نے بس کے نکلنے کا وقت بتا دیا تھوڑی دیر میں یہ شخص ایک بچے کے ساتھ اس بس میں سوار ہو گیا میں نے کرایا مانگا تو اس نے مجھے آدھا کرایا نکال کر دیا میرے پوچھنے پر اس نے مجھے معذور ہونے کا کار دکھایا اور کہا کہ اس وجہ سے وہ آدھا کرایا آدھا کر رہا ہے مجھے وہ شخص بظاہر بلکل صحت مند لگ رہا تھا لیکن میں اس کے کار دکھانے کے بعد خاموش ہو گیا جیسے ہی وہ اس بچے کو لے کر اپنی سیٹ پر بیٹھا تو یہ بچہ رونا شروع ہو گیا کئی بار میری بس میں بچے اپنے والدین کے ساتھ سوار ہونے کی بات سفر کی وجہ سے رونے لگتے ہیں اور یہ بات میرے لئے بالکل نارمل ہے میں نے اس کو نظرانداز کر کے اپنا کام جاری رکھا لیکن کچھ ایسا تھا جو کہ مجھے اس بچے میں نارمل نہیں لگ رہا تھا یہ بچہ ویسے نہیں رو رہا تھا جیسے بچے اپنے والدین کے ساتھ زد کر کے روتے ہیں بلکہ یہ بچہ رونے کے ساتھ کافی سہما ہوا بھی لگ رہا تھا اس کے ساتھ موجود شخص نے اس کو کئی بار چپ کروانے کی کوشش کی لیکن وہ لگتار روئے جا رہا تھا اور اب وارسن کو یوں لگ رہا تھا کہ اسے اس بچے اور اس شخص پر ضرور نظر رکھنی چاہیے اسی اثنا میں اس نے اپنے موبائل کے بجنے کی آواز سنی اس کو اپنی کمپنی کی طرف سے میسج آیا تھا جس میں لکھا تھا کہ ایک تین سال کا بچہ صبح کے وقت پاس ہی موجود ایک لائبریری سے اغواہ ہو گیا ہے اس میسج میں لکھا تھا کہ بچے نے نیلے رنگ کی شٹ اور سرخ رنگ کے جوتے پہنے ہیں وارسن کو یہ پڑھ کر فوراں سے اپنی بس میں موجود یہ روتا ہوا بچہ یاد آیا اور وہ سوچنے لگا کہ کہیں اس میسج کا تعلق اس بچے سے تو نہیں ہے اس میسج میں اغواہ کار کا ہلیہ اور لباس بلیک شرٹ اور جینز بتایا گیا تھا اور وارسن نے فوراں سے اس شخص کو دیکھ لیا جو کہ اس بچے کے ساتھ تھا اور اس کا ہلیہ بھی بلکل ویسا ہی تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ آخر کیسے وہ ان دونوں کی تصدیق کر سکتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو پولیس ڈھونڈ رہی ہے وارسن نے اس شخص کو پھر سے شیشے میں دیکھا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ بس سے اترنے کے لیے بیتاب ہے اب وارسن کو اس کے بس سے اترنے سے پہلے ہی کوئی طریقہ سوچنا تھا جس کے ذریعے وہ ان دونوں کی تصدیق کر سکے گاڑی میں سوار باقی کسی بھی مسافر کو اس سارے معاملے کے بارے میں نہیں پتا تھا وارسن کے ذہن نے فوراں سے ایک منصوبہ بنایا اور اس نے پاس ہی ایک جگہ اپنی بس روک دی اور بس کے مسافروں والے دروازے سے اندر داخل ہو کر اس نے سب سے کہا کہ وہ ایک گرین کلر کا لا وارس بیک ڈھونڈ رہا ہے جو کہ ایک مسافر اس بس میں ہی بھول گیا ہے لوگوں کو لا وارس بیک کی خبر سن کر فوراں سے خوف آیا اور سب نے سیٹ کے نیچے اور آس پاس اس بیک کو ڈھونڈنا شروع کر دیا وارسن بھی آس پاس سیٹ کے پاس بیک تلاش کر رہا تھا کچھ مسافروں کے علاوہ اس نے اس شخص کی سیٹ کے پاس آ کر بھی دیکھا اور اس نے پوچھا کہ کہیں آپ نے اس کلر کا بیگ تو نہیں دیکھا اس نے کہا کہ میں نے ایسا کوئی بیگ نہیں دیکھا اس دوران اس کو بچے کے کپڑوں اور جوتوں کو دیکھنے کا موقع مل چکا تھا اپنی شک کو یقین میں بدلنے کے بعد وہ واپس اپنی سیٹ پر آیا اور اس نے کسی کو کال کی اور کسی کو بھی اس پر شک نہ ہوا کیونکہ سب یہی سوچ رہے تھے کہ وہ اپنے آفس میں بتا رہا ہوگا کہ اس کو ایسا کوئی بیگ اپنی بس میں نہیں ملا ان کو نہیں پتا تھا کہ وارسن نے کال کر کے بتا دیا ہے کہ اس کو شک ہے کہ صبح اگواہ ہونے والا بچہ اور اگواہ کار اس کے ساتھ بس پر سوار ہیں اس کو بتا دیا گیا کہ وہ اپنی روٹین کے حساب سے بس چلاتا رہے لیکن بس کی رفتار کافی کم رکھے یہاں مسئلہ یہ تھا کہ وارسن کی بس کا آخری سٹاپ کافی قریب آ چکا تھا اور یہ اگواہ کار ایک بار بس سے اتر جاتا تو اس کا ملنا اس کے بعد تقریباً ناممکن تھا اس نے ایک بار پھر سے اس کو شیشے میں دیکھا اور اب بچہ بھی چپ ہو چکا تھا اور یہ اگواہ کار اب بس سے اترنے کی تیاری کر رہا تھا وارسن آہستہ آہستہ بس سٹاپ کی طرف بڑھ رہا تھا اور دل میں دعا کر رہا تھا کہ جلد از جلد پولیس والے یہاں پہنچ جائیں اب وہ اپنے بس سٹاپ کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا اور اس کی امید کافی کم ہو چکی تھی کہ اچانک اس نے اپنے شیشے میں پولیس والوں کی گاڑیوں کو دیکھا ان کے سائرن بند تھے اور ان کی گاڑیاں تیزی سے بس کے پیچھے آ رہی تھیں اس نے آخر اپنے سٹاپ پر بس روک دی اور اسی اثنان میں کئی پولیس والے دوڑتے ہوئے اس بس کے پیچھے پہنچ چکے تھے وارسن نے بہت آہستہ آہستہ دروازہ کھولا تاکہ پولیس والوں کو مزید وقت مل سکے جو ہی دروازہ کھلا تو اس اگواہ کار نے اس بچے کے ساتھ باہر نکلنا چاہا لیکن پولیس والے پہلے سے باہر اس کا انتظار کرے تھے بغیر وقت ضائع کیے اس کو گرفتار کر لیا گیا اور بچے کی شناخت بھی کر لی گئی جلد ہی بچے کو اس کے پریشان حال والدین سے ملوا دیا گیا اور وارسن ایک ہیرو کی طرح اس علاقے میں مشہور ہوا اور اس کے اس کام کی وجہ سے اس کو حوصلہ افضائی کا ایوارڈ بھی ملا مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں فی امان اللہ